مسئلہ علیہن کا مسئلہ کعبہ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے کسی میں جرت ہے کہ کہے کہ کعبہ علی سے افضل ہے نبی مکرم کعبہ کی مثال دے رہے ہیں مولا علی کے ساتھ تو کعبہ مولا علی سے افضل ہے کسی میں جرت ہے کہنے کی خانہ کعبہ تو ایک عام مومن سے افضل نہیں ہے یعنی ایک عام مومن کا مقام اور منزلت خانہ کعبہ سے افضل ہے مولا کائنات کا کوئی کوئی مقاہسہ نہیں ہے تو پھر کیوں یا مثال کے طور پر اگر کہا جا رہا ہے جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کی صفوت میں دیکھے اور اگر کوئی یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہتا ہے اور کوئی ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھنا چاہتا ہے اور اگر کوئی یوسف کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک علی کو دیکھنے سارے نبیوں کے دیکھنے کا ثواب مل جائے گا سلامات پڑھیں محمد وعالمات کیا مطلب ہے کہ اب حضرت آدم افضل ہو گئے مولا ایک اینہ سے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ابھی انہی ایک نیجی تسانے کے اوپر ماہ رمضان کے پروڑاموں میں ایک ساتھ کہنے لگے جی آپ کی عقائد میں کیا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مولا کائنات کو مولا علی کو اہلِ بیعت کو پنجتن کو انبیاء سے انبیاء کے برابر مانتے ہیں میں نے کہا نہیں غلط فہمی ہے آپ کو ہم انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے تشریفی ہم کریں گے آپ نہیں کریں گے سلامات پر ہے محمد و آل محمد جب عقیدہ میرا ہے تو تشریفی آپ کیوں کریں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی اکثر ہوتا ہے یہ مختلف جگہ پر اسی عباق عبا کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں کہ ہماری ایک ریاضت ہے ہماری ایک محنت ہے اور کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا جو برابر میں کوئی آ کے نہ بیٹھا ہو اور اس نے آ کے نہ کہا ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں یہ کتاب تیار ہو سکتے ہیں اتنی بات کو آپ سے بڑی یادکار ہو گئے ہیں تو میں پہلا جواب تو نہیں دیتا ہوں کہ میں پہنگی اس لیے پھر رہوں گے آپ سوال کر لیں ہمارے بارے میں اللہ علامہ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کیے جاتے ہیں ہم سے نہیں پوچھے جاتے ہیں عقیدہ ہمارا ہے تو ہم ہی جواب دیں گے نا ہم ہی اس کی تشریح کریں گے اور فرما رہے ہیں تو یہ جو تشریح دی جا رہی ہے کہ جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے نو ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے یہ تشبیہ ہے اس حدیث کو بھی اتفاق سے مضمون میں بات ہے اس حدیث کو بھی حدیث تشبیہ ہی کہا جاتا ہے یہ حدیث حدیث تشبیہ ہے کہ تمام تر اور خود مولا یہ تو نبی نے فرمایا خود مولا کائنات فرما رہے ہیں اگر میرے لئے مصنط بچھا دی جائے میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا اہلِ قرآن کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا اور فیصلہ بھی ایسا کروں گا کہ دعود موسیٰ عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ آخر کہیں گے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم بھی یہی بتاتے سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد پار تمام تمام انبیاء اکرام کی حسن و جمال اور قوت و شجاعت و کمالات علمی اگر ایک جگہ پر دیکھنے ہو تو عزیزان اگرامی وہ امام وقت ہیں اور میں نے بہت ہی واضح اور روشن میں واضح اور روشن ہوں اور آپ کی آپ کی توجہات بھرپور رہی کہ جب تشبیح دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ افضل ہیں پھر کیوں تشبیح دیتے ہیں بھئی چلیں بات پوری ہونی چاہیے کیوں تشبیح دیتے ہیں تو تشبیح کے باب میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ مفضول سے افضل کو تشبیح اس لیے دی جاتی ہے کہ مفضول معروف ہوتا ہے کسی کا معروف ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر فرما رہے ہیں بڑی نائت آپ کی توجہات کے کیونکہ آدم ان کے نزدیک علی سے زیادہ معروف ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آدم کو دیکھ رہا ہے قلی کو دیکھو کیونکہ نوح ان کے نزدیک علی سے زیادہ معروف ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نوح کو دیکھ رہا ہے قلی کو دیکھ رہا ہے ورنہ یہ دلیل نہیں ہے وہ معروف زیادہ ہے اس لیے اس سے تشبیح دی جا رہی ہے اس سے مشابہ بھئی چاند زیادہ معروف ہے تو کہا جا رہا ہے کہ زید انکل قمر زید جیہ ہے وہ چاند جیسا ہے تو بھائی یہ پہ انسان ہے اشتف المخلوقات ہے کیونکہ چاند زیادہ معروف ہے اس لیے اس سے اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے معروف ہونا ربا شہرتن لا اسلالہا میں اپنے لیے ارز کر رہا ہوں اپنے جیسوں کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بڑے مشہور ہیں تو بڑے افضل ہو گئے مشہور ہونا افضل ہونا نہیں ہے شیخ انساری فرماتے ہیں ربا شہرتن لا اسلالہا کتنی ہی شہرتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سلوات پر ہے محمد و آل محمد یہ کوئی دلیل نہیں بنے گی صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں مشہور ہیں مگر جو مشہور نہیں ہیں ان سے یہ افضل نہیں ہو گئے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اہلِ بیت سے جوڑنا ہے تو اس لیے ان مشہور چیزوں کی مثال دی جا رہی ہے تاکہ ہم ان سے وابستہ ہو جائیں وہ معروف ضرور ہیں مشہور نہیں ہیں کسی کا معروف ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے خواجہ نظام الدین ثانی فرماتے ہیں میں تفضیلی سنیوں اور تفضیلی سنیوں سے کہتے ہیں جو بعد از ربی علی کی فضیلت کا قائل ہے جو میں حسین میں خطاب کر رہے تھے مجمع شیعوں کا تھا تو آواز آئی کہ خواجہ صاحب واضح وضاحت کیجے نظامی صاحب وضاحت کیجے کہنے لگے کہ دو طرح کی ترتیبیں ہیں ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب فضیلت ہے علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے سمجھ میں نہیں آرہی بات جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے تو علج کے کہنے لگے ایک لاکھ تئیس آزار نو سو ننانوے پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے سلامات پڑھے محمد و آل محمد سلامات پڑھے محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد